نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کے گھر کی سمردی سے جڑی جانکاری کی آخر ایسا کیا کارن ہے کہ آپ کے گریب ہونے کا یا آپ کے گھر کے اندر پیسہ نہیں ٹکنے کا دوستوں اگر آپ کے زیون کے اندر بھی آپ کے گھر کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کمائی تو اچھی کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر پیسہ نہیں ٹک پا رہا ہے یا پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا آدیج رہتا ہے گھر کے اندر تناؤ رہتا ہے اور اس کا کیا کارن رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے آج ہم آپ کو ان ساری پریشانیوں کے بارے میں بتا دیں گے کہ آخر ایسا کیا ہے دوستو گھر کے اندر واسطو کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس گھر کا واسطو بگڑا ہوتا ہے اس گھر کے اندر ماتا لکشمی کبھی بھی پرویش نہیں کرتی تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کے پوجا گھر کے اندر بھول کر بھی نہیں رکھے ایسی چیزیں انہیتہ آپ کے گھر کے اندر سے دیوی دیوتاو کا واسط چلا جاتا ہے ماتا لکشمی اس گھر کے اندر کبھی بھی واسط نہیں کرتی ہے تو آپ کے اگر پوجا گھر کے اندر اس پرکار کی چیزیں ہیں تو انہیں ترنت پرباو سے ہٹا دیں تاکہ آپ کو کبھی بھی ایسا دکھ دیکھنے کو نہیں ملے دوستو پوجا گھر کے باستو سے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں گے ان میں سے کچھ ایسی باتیں اور ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے انہی تھا اس کا دکھت پرینام بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ آکر پوجا گھر کے اندر کیسی چیزیں آپ کو نہیں رکھنی چاہیے دوستو سب سے پہلی چیزیں دوستو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے پوجا گھر کو اپنے ایک تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے جس گھر کا پوجا گھر ٹویلٹ کے پاس ہوتا ہے یا ٹویلٹ کی دیوار سے سٹا ہوتا ہے ٹویلٹ کی دیوار کے پاس یا ٹویلٹ کی دیوار سے سٹا ہوا یا دکھن دشا کی طرف مکھ کیے ہوئے گھر کا پوجا گھر بھول کر بھی نہیں ہونا چاہیے آپ اس چیز کا بلکل دھیان دیں اور آپ کا اگر ایسی گلتی آپ کر رہے ہیں تو دھیان رہے ترنت پرواؤ سے آپ کو اپنے پوجا گھر کی دشا بدل دینی چاہیے یا اپنے گھر کے ٹویلٹ کی دیوار کے پاس آپ کو کسی دیوی دیوٹاو کی تصویر بھی نہیں رکھنی چاہیے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے انہی تھا دیوی دیوٹاو کے کرود کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو دوسری بات دیکھیں تو گھر کے پوجا گھر کے جیسے کی بچھانے کا اگر آپ کپڑا رکھتے ہیں اچھا بچھانے کا کپڑا بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر پردے رکھتے ہیں دیوی دیوٹاو کو اڑھانے کا پہنانے کا کپڑا رکھتے ہیں آپ لال چھٹک رنگوں کے کپڑے رکھ سکتے ہیں سنرے رنگوں کے گولڈن رنگ کے کپڑے رکھ سکتے ہیں لیکن بھول کر بھی آپ کو کالے رنگ کے بستروں کا بچھانے کے لیے اڑھانے کے لیے یا پردوں کے روپ میں کالے رنگ کے ورستروں کا آپ کو پھول کر بھی اپیوگ نہیں کرنا چاہیے جس گھر کے اندر آپ پوجہ گھر کے اندر اگر آپ کالے رنگ کے کپڑوں کا اپیوگ کرتے ہیں وہاں لکشمی بھول کر بھی نہیں آتی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گھر درجتہ کی اور چلا جاتا ہے اس بات کا آپ کو ضرور دہان رکھنا چاہیے تو دوسری چیز کی بات کریں تو کئی لوگوں کے اندر یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے پوجہ گھر کے جیسے کی سام کے سمیہ یا سام کے سمیہ دیا باتی کرتے ہیں سامنے لیجے دیوی دیوتا پر احسان کرنے کا قائدے کرتے ہیں اور نہ تو اس دھوپ دیپ کی باتی کو وہاں سے جو کچھرا ہو جاتا ہے مطلب کی ایکسرہ جو باتی جل جاتی ہے بیچ کے اندر تھوڑی بچ جاتی ہے اس کے اوپر ہی اوپر دوسری باتی جلا دیتے ہیں نہ تو ان کو اٹھانے کا کاریہ کرتے ہیں نہ ہی دھوپ دیپ اگر باتی کا کچھرا ہو گیا ایسی چیزیں ہو گئی نہ انہیں اٹھانے کا کاریہ کرتے ہیں آپ کو بھول کر بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو تورن پرباو سے گھر کا پوجہ گھر کے اندر ساپ سپائی کی ویوستہ ہونی چاہیے پوجہ گھر سوچ اور نرمل ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ دیکھا جائے تو وہاں کی جو باتی کا کچھرا ہوتا ہے اگر باتی کا دھوئے کی راک جو ہو جاتی ہے تورن پرباو سے اسے آپ کو ہٹا لینا چاہیے دوستو کئی لوگ کیا کرتے ہیں گھر کے پوجہ گھر کی صفائی تو رکھتے ہیں دیپک کا باتی کا راک ہو گیا پوجہ کا جو سامگری پھول پتیا آدھی بچ جاتی ہے انہیں وہ ہٹا تو دیتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو آپ گھر کے سامانیے کچھرے کے ساتھ ہی آپ ڈال دیتے ہیں انہیں کچھرے کے اندر ہی پھینک دیتے ہیں دوستو آپ کو بھول کر بھی ایسا کاریاں نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے گھر کے پوجہ گھر کا جو ایکسٹرہ سامان بچ جاتا ہے سینس پوجہ سامگری رہ جاتی ہے انہیں آپ ایک الگ کٹورے کے اندر یا الگ برطن کے اندر استان دے اور اس کے بعد آپ اسے کسی پیپل کے پیٹ کے نیچے بھی سرجت کریں یا ندی تلاب کے نیچے بھی سرجت کریں گھر کے کچھرے کے ساتھ ہی آپ کو بھول کر بھی اسے نہیں پھیکنا چاہیے انہیں تھا ماتا لکشمی آپ کے جیون سے آپ کے گھر سے روٹ جاتی ہے اور آپ کے گھر کے اندر کنگالی آتی ہے دوستو اسی طرف کئی لوگوں کے عادت ہوتی ہے کہ دیوی دیوتاو کی تصویریں اپنے گھر کے اندر لے کر آتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تصویریں آدھی لگاتے ہیں لیکن اس بات کے آپ کو زانگاری ہونی چاہیے کہ ایک گھر کے پوجہ گھر کے ایک دیوی دیوتاو کی ایک سے زیادہ تصویریں آپ کو نہیں ہونی چاہیے دوستو چاہے تصویر سندر ہو یا کیسی بھی ہو ہے تو دوستو دیوی دیوتاو کا روپ ہی ہے اور آپ کو ایک دیوی دیوتاو کی ایک سے زیادہ تصویر اپنے گھر کے پوجہ گھر کے اندر نہیں رکھنی چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے پوجہ گھر کے اندر آپ کو بھول کر بھی کھنڈٹ مورتیاں پرتیماں تصویر پوسٹر ایسی چیزیں آپ کو بھول کر بھی نہیں رکھنی چاہئے کاغج کی ہے تو فڑ چکی ہے کاغج کی ہے تو اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ درار آ چکی ہے یا پھر ایسی مورتیاں جو کھنڈیت ہو چکی ہے ایسی مورتیوں کو ترند پرباو سے آپ کو ہٹا دینا چاہئے مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسی تصویر یا مورتیاں اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے گھر کے اوپر برا پرباو دیکھنے کو ملتا ہے آپ ترند پرباو سے ان دیوتاو کی جس دیوتاو کی تصویر آپ مورتی بدلنا چاہتے ہیں آپ اس وار کو جا کر نئی مورتی یا تصویر لے کر آئیں اور اس کے بعد انہیں لگائیں کھنڈیت مورتی یا تصویر کو ندیت علاویہ پیپل کے نیچے ویسرجت کر دینا چاہئے ویسرجت کرنے سے پہلے آپ کو نئی مورتی تصویر سا ویدی پوجا کر کے اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر اسٹھاپیت کر دیں اور اس کے بعد آپ کو ویسرجت کرنی چاہئے اس بات کا آپ کو جرور دھیان رکھنا چاہئے دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو دوستو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر دیوی دیوتاو کی تصویر تو رکھتے ہی رکھتے ہیں لیکن وہ اگیانتہ پور وقت کچھ دیوی دیوتاو کو گھر کے اندر نہیں پوجا جاتا ان کی تصویریں بھی اپنے گھر کے اندر لاکھا رکھ دیتے ہیں اور اپنے پٹروں کی تصویر بھی اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں دوستو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں جو آپ کے گھر کے اندر جیسے کی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پریوار کے سدشیت دیو گتی کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کا بھی پوجن کرتے ہیں دوستو لیکن اگر آپ اپنے پریوار کے کوئی صدرشی دیوگتی کے اندر گئے ہیں اور آپ اپنے عشت کے روپ میں ان کو پوجا کرتے ہیں تو اسے بعد کا دھیان رکھیں ان کا پوجا گھر سے الگ اسٹھان ہونا چاہیے ان کی مورتی اور تصویر اپنے پتروں کی بھی آپ الگ رکھیں پوجا گھر کے اندر آپ کو دیوی دیوتاو کے علاوہ کسی بھی انیہ دیوی دیوتاو کے انیہ بھی جسے آپ پوجنیاں مانتے ہیں ان کے تصویر آپ کو نہیں رکھنے چاہیے ان کے لئے آپ کو الگ ہی ویفتہ الگ ہی پوجا گھر بنانا چاہیے اور وہاں پر رکھنے چاہیے اور پتروں کی تصویر کبھی بھی دیوی دیوتاو کے ساتھ نہ رکھیں اسے بعد کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے انیتہ آپ کو پتر دوست لگ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ دیوی دیوتاو کو بھی آپ کے گھر کے اندر واسن نہیں رہتا ہے اسی طرح دوستوں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی نئے گھر کے پوجا گھر کے اندر کبھی بھی بھگوان سنیرے ہوگی کال بھیرے ہوگی یا راہو کے تو کی اس پرکار کی مورتیاں تصویریں اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر نہیں لے کر آئے اور اپنے گھر کے اندر آپ کو انہیں بھول کر بھی نہیں رکھنا ہے اگر آپ انہیں رکھتے ہیں تو ساکھ ساتھ کال کو امنٹریٹ کرنے کا کاریے کرتے ہیں اپنی کنڈلی کے اندر آپ ساکھ ساتھ آپ برے خواب یا برے سپن جو بھی ہو آپ لانے کا کاریے کرتے ہیں تو آپ کو سنبھل کر اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر پوجا کرنے چاہیے دوستوں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے پوجا گھر کے پوجن کی جو سامگری کے برطن اپیوں کے اندر لائے جاتے ہیں وہ ان کو دوستوں اپنے آپ وہ ہاتھ بھی نہیں لگا دھوٹے ہی نہیں ہے دوستوں جب آپ کسی پرکار کا جھوٹے برطن کے اندر بھوجن نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے پوجن سامگری کا جو بھی برطن ہوتا ہے اسے سوچھ رکھیں نرمل رکھیں اور انہیں دھوکر رکھیں آپ کو صبح جو آپ نے دیپک باتی کیا رات کو جو دیپک باتی کیا ترن پرواز سے ان کے برطن آپ کو دھو لینے چاہیے تاکہ آپ کے اوپر دیوی دیوتاو کا سکارت مک آسیرواد بنا رہا ہے اسی طرح دوستوں اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر انعویکسک سامگری زیادہ سے زیادہ دھارمک کتابیں یا جو بھی چیزیں اپنے پوجا گھر کو آپ نے پورا کا پورا بھر دیا ہے آپ نے کھالی ہی نہیں رکھا ہے آپ نے اپنے کسی پرکار کی کوئی سامگری ہو ناریل ہو کسی بھی پرکار کی چیز ہو آپ اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ ایسی سامگری کو نہ رکھیں ہاں انہیں آپ کسی الگ اپنے آلے کے اندر الگ علماری کی جوری کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اور جب سامگری کی اوشکتہ ہوتی ہے تب اسے پوجا گھر کے اندر لے کر آئیں زیادہ سے زیادہ سامگری ایسے رکھنے سے پھر دیوی دیوتاو کے کروت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح دوستوں اس بات کا بھی آپ کو ضرور جہا رکھنا چاہیے اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر دیوی دیوتاو کو جو پسپ آنچی چڑھائے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے مالا چڑھائی اور چڑھا کر آپ بھول گئے آپ کو ترن پرواہ سے جب وہ سوکتے ہیں اگلے دن ہی آپ کو انہیں اتارنا چاہیے اور انہیں صحیح جگہ پر آپ کو رکھنا چاہیے انہاں کی اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر ہی اسے آپ رکھ دیتے ہیں ایسا کر کے آپ اپنے جیون کے اندر ساکسات کنگالی لانے کا کاریہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کی ضرور جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ کو سکارتما کے لاپرابت ہو اور دیوی دیوتاو کا سچا آسیروات پرابت ہو اسی طرح دوستو دیوی دیوتاو کو جو چڑھائے جانے والے کپڑے ہوتے ان کو پہنانے جانے والے کپڑے ہوتے ہیں پوجا گھر کے اندر نیچے رکھے جانے والے کپڑے ہوتے ہیں اس پرکار کے کپڑوں کو آپ کو ترن پرباہ سے بدلنا چاہیے سمیہ سمیہ پر دھونا چاہیے اور ایسے کپڑے اگر کٹ پڑ جاتے ہیں تو اسے آپ کو پوجا گھر کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے نئے کپڑے اچھی مہورت اور سیسی دیکھ کر آپ کو بنوانے چاہیے تاکہ سکھا سچا آسیرواد آپ کو دیوی دیوتاو کا پراتھ ہو اور آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی کنگالی لوڑ امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی جانکاری آپ کو بیلتے رہے جیسی رہا مطروں دھنیواد مطروں